موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمائن اما بعد میرے برادرز ان سسٹرز ہمارا اگلا ٹاپک ہے ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا ٹاپک نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہی ہمارے پاس ہے ایک ایسی چیز جو limited quantity میں ہے اور جتنی ہے اتنی ہی ہے ٹائم مینجمنٹ اصل میں ہے life management کیونکہ life میں جو ٹائم ہے وہی manage کرنا ہوتا ہے یہ ٹائم گیا یعنی life گئی تو ٹائم کو اگر اچھا manage کر لی یعنی کے life کو manage کر لی ٹائم مینجمنٹ صحیح نہ کر پانے کے وجہ سے کتنے سارے لوگ ہیں جو ایک potential تک پہنچ سکتے تھے نہیں پہنچ پائے کیونکہ ٹائم ان کا کہا کہیں چلا گیا ویسٹ ہو گیا زائے ہو گیا ٹائم کو utilize کرنا چاہیا تھا وہ utilize نہیں کر پائے تو ٹائم management کے کچھ tools ہے اگر وہ tools ہمارے پاس ہوں تو ہم اپنے ٹائم کو effectively manage کر پائیں گے ایسا کام کر پائیں گے جو ہمیں ہماری دنیا اور ہمارے مرنے کی بعد کی زندگی آخرت دونوں میں کام آنے والی زندگی ہم گزاریں تو یہ ٹائم کو manage کرنا ایک بہت بڑا challenge ہے ایک بہت بڑی ضرورت ہے ٹائم نہ صحیح طرح سے manage کر پانے کے وجہ سے stress بڑے آتا ہے آدمی کی زندگی overburdened ہوئی آتی ہے اور آدمی میں کون student ہو professional ہو business man ہو housewife ہو مطلب کوئی بھی ہو سب کے سب کو time اپنا manage کرنا ہوتا ہے خاص طور سے آج اس زمانے میں جس زمانے میں ہم رہتے ہیں نا اتنا overload ہے سیزوں کا جیسے مثال کے طور پر اگر آپ social media میں busy ہونا چاہیں کوئی device کوئی لے کے busy ہو جائیں کوئی app کو لے کے busy ہو جائیں پوری زندگی اس پر ڈال سکتے ہیں تو اسی وجہ سے life overfull ہو جائے یا overburden ہو جائے اس کے اندر ہم سب کے لیے ہوتا ہے کہ بہت important decisions لینے ہوتے ہیں بہت important decisions لینے ہوتے ہیں زندگی بھر لینے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اگر وہ decision نہیں لیں گے تو ہمارا time manage نہیں ہو پائے گا تو especially جب ہم information overload کے زمانے میں جب رہتے ہیں جہاں اتنی ساری چیزیں accessible or available ہے تو اس کے اندر کیا چیز ہے کہ اس کے اندر اگر time نہیں manage کیے تو problem ہوتا ہے کتنے ساری families میں problem ہو جاتے ہیں family lives میں problem ہو جاتی ہے just because لوگ اپنا time manage نہیں کر پاتے ہیں wife time میں ہی manage کر پاتی ہے بچوں کے ساتھ time کیسے manage کرنا ہے کیسے home work کے ساتھ گھر کے کام کے ساتھ دوسری responsibilities کے ساتھ کتنے سارے office کے لوگ ہیں جو offices کا کام گھر میں لے آتے ہیں گھر میں لے آنے کے بعد اتنا ایک دن stress بڑھ جاتا ہے کہ finally جا کر ان کی marital life disturb ہو جاتی ہے time manage نہ کر پانے گویا سے تو یہ کوئی sidey یا extra یا unimportant topic نہیں ہے یہ بہت ہی fundamental topic ہے یہ life manage کرنے کے تعلق سے ہے تو آئیے ہم start کرتے ہیں ہم start کرتے ہیں ہمارا formula for managing time اور ہمارا formula ہے اس چیز کے لیے number one gaps gaps کا مطلب space عام طور پر کس sense میں یہ use کے جاتا ہے gaps اس sense میں بھی use ہوتا ہے کہ کوئی چیز میں اگر درمیان میں connected نہیں ہے کوئی چیز بیچ میں incomplete رہ گئی ہے جس کی ایسے problem ہے اسے gaps کہتے ہیں کہ یہ gaps ہے تو اگر ہمارا time management صحیح نہیں ہوا تو اس کے لیے ہمیں gaps کو avoid کرنا ہے اور دوسری چیز کیا avoid کرنا ہے mistake ہمارا پورا time management کا formula gaps mistake ہے مطلب gaps اور mistake کو avoid کرنا ہمارا formula ہے یہ کیا ہے یہ ہمارا formula ہے formula کا مطلب ہر ایک alphabet کا ایک abbreviation ہے یہ یہ ہر ایک alphabet کا ایک مطلب ہے اور وہ مطلب ہم ابھی دیکھنے والے ہیں یہ ہمارا formula ہے for this program for this time management program میں آپ کو really بتا رہا ہوں یہ ایک ایسی چیز میں آپ کے ساتھ بھی share کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی life میں بہت ہی مطلب رکھے گی اگر آپ concentrate کریں گے اور اس چیز کو اپنی زندگی میں absorb کرنی کوشش کریں گے you will really benefit from this session یہ انشاءاللہ we hope from allah that یہ بہت ہی beneficial session ہوسکتا ہے تو ہم دیکھتا ہیں کہ what are the rules in time management gaps mistake gaps mistake کے اندہ سب سے پہلے جی سے کیا ہے آپ کو بتا ہے بہت بار میں لے چکا ہوں آپ کے ساتھ any guesses goal زندگی کے اندہ goal set کرنا کہ time manage کرنا ہے آپ کو پہنچنا کہاں ہے what is your goal what is your vision وہ goal clearly defined ہونا بہت ضروری ہے unclear goal ہے تو unclear management ہوگا اگر goal clear نہیں ہے تو time manage نہیں ہو پائے گا because وہ goal کی وجہ سے ساری چیزیں define ہونے والی ہیں تو ایک شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے goal کو written format میں accuracy کے ساتھ clarity کے ساتھ plan کریں کہ میرا purpose یہ ہے میرا goal یہ ہے میرا vision یہ ہے مجھے یہ حاصل کرنا ہے وہ clearly defined رکھیں کہ i want to achieve this آنے والے سال میں کیا goal ہے آنے والے پانچ سالوں میں کیا goal ہے آنے والے دس سالوں کے اندر کیا goal ہے ایک مہینے میں کیا goal ہے اس مہینے میں کیا goal ہے اس ہفتے میں کیا goal ہے اور یہاں تک کہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ arrange second point arrange a for arrange اپنے شیڈیول کو arrange کریے شیڈیول کو arrange کرنا بہت ضروری ہے کیوں پتا ہے آپ کو اگر ہم شیڈیول arrange نہیں کریں گے نا تو ہمیں یہ معلوم ہی نہیں پڑے گا time کہاں spend کر رہے ہیں یہ assumption اور گوانوں کی بنیاد پر time management نہیں ہو سکتا ہے time management میں ہمیں کئی چیزیں clarity چاہیے ہوتی ہے کہ بھئی تو آپ کا time جا کہاں رہا ہے تو یہ arrangement دو طرح سے ہوتا ہے ایک arrangement ہی ہوتا ہے کہ میرے دن میں ایک گھنٹہ میں کھانے پہ ڈالتا ہوں اتنے گھنٹے سونے کے لئے ڈالتا ہوں چھے ساتھ آٹھ گھنٹے اتنے گھنٹے family میں ڈالتا ہوں اتنے گھنٹے پڑھائی میں ڈالتا ہوں اتنے گھنٹے business میں ڈالتا ہوں یہ ایک ہوا کہ آپ نے 24 گھنٹے کا chart بنایا میں 24 گھنٹے ایسے جاتے ہیں لیکن ایک اور چیز ہے اور میں آپ سب کو recommend کروں گا اور یہ سارے اصول بہت ضروری ہے because اس سے ہمیں clarity ملتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے نا کہ ایک feeling آتی ہے کہ نہیں میں تو بس آدھا گھنٹا emails check کرتا ہوں آدھا گھنٹا لیکن جب چیک کرتے ہیں معلوم پڑتا ہے کہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا آپ اپنے emails کے پیچھے جالتے ہو اپنے whatsapp کے پیچھے جالتے ہو اپنے social media کے پیچھے جالتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ clarity کب ملے گی جب ایک بار arrangement سامنے ہو تو میں آپ سب کو یہ recommend کروں گا کہ time management کے بہت سارے apps ہیں خود آپ google calendar use کر سکتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں use کر سکتے ہیں لیکن ایک idea آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ simple سی excel sheet کے اندر اگر آپ آدھے آدھے گھنٹے کے slots میں ایسے plan کریں یا time جو بھی آپ کا slot ہو آپ وہ time slots کے حساب سے plan کریں اور plan اس طرح سے کریے کہ آپ vertically آپ لکھئے کہ times اور horizontally days تو جو days ہے وہ days آپ لکھ رہے ہیں یہ x axis ہے یہ y axis ہے تو اس میں days لکھ رہے ہیں اور ہر day کے بعد میں ایک blank column رکھئے کیوں کیونکہ آپ کے سامنے یہ ہوگا کہ میں نے یہ day میں یہ plan کیا لیکن ہوا یہ تو یہ لکھنے کے لیے کہ یہ میرا day ہے یہ میں نے plan کیا یہاں تک ہاکے کھانے کے لیے کیا time ہے آرام کے لیے کیا time ہے نماز کے لیے کیا time ہے سب کچھ ڈال دیجئے اس میں plan اگر کریں گے تو آپ کو بہت اچھی clarity ملے گی کیوں ہم جب point number 3 پہ آئیں گے نا پی پر تو وہاں پر پی ہے priority priority کی ہم practical training اب دیکھنے والے ہیں کہ کیسے prioritize کرنا چاہی بلکہ میں آپ کو ایک کہانی سنانے والا ہوں جب ہم پی پہ پہنچیں گے ایک real کہانی real کہانی ایک ایسے شخص کی جس کے پاس goal ہے اور ایک ایسے شخص کی جس کے پاس goal and priorities نہیں ہے دونوں کی کہانی میں کیا difference آتا ہے اور دونوں کی feelings میں کیا difference آتا ہے دونوں کی outcome میں کیا difference آتا ہے میں دو کہانی آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ arrangement جو ہوگا نا arrange کریں گے آپ اچھی طرح سے کہ okay this is my plan میں اتنے بجے سے اتنے بجے چوبیس گھنٹے کا plan بنائیے سات دن کا plan ایک بار بیٹھ کے بنائیے plan your time to save time time لگا رہے ہیں yes to save time اگر آپ تھوڑا سا time لگا دونا you will save time in the ending جیسے کہ آپ دیکھوں گے یہ ہم سب کے لیے ہے because this will help us to plan and go around in a way structured way ایک صحیح طریقے سے assumptions کی بنیاد پہ نہیں ہوگا یہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے اندر وہ clarity رہے ایک ہوتا ہے خیال بھئی اتنا ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے جب reality سامنے آتی ہے نا تو ہم catch کر سکتے ہیں کہ کونسی high priority چیز پہ آپ time ڈال رہے ہیں اور کونسی low priority کونسی no priority چیزوں پہ ڈال رہے ہیں کونسی ایسی چیز پہ ڈال رہے ہیں جو آپ کا time consume کر رہے ہیں کونسی چیز آپ کے time کو برباد کر رہی ہے کہاں پہ آپ کا time waste ہو رہا ہے اور یہ سب چیز ہو سکتی ہے ایک بار زیادہ plan کر لو کیونکہ کیا ہے اگر آپ کا schedule ہر ہفتے کا سیم رہتا ہے نا تو copy paste بھی کر سکتے ہو ایک بار بنا لو کچھ چیزیں آپ ڈال ہوں گی کچھ چیزیں change ہوگی کئی بار schedule سیم رہتے ہیں تو ایک بار ایک ہفتے کا chart بیٹھ کے بناو اور وہ excel میں اگر آپ بناوں گے یا تو مثال کے طور پر google docs میں بنا لوں گے تو google docs میں یا google sheets میں بناوں گے تو آپ mobile سے بھی access کر سکتے ہو آپ اپنے smartphone سے access کر کے اسے edit کر سکتے ہو of course excel وغیرہ بھی آ گیا ہے microsoft excel بھی available ہے اور free versions available ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی mobile میں edit کر سکتے ہیں google sheets کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے possible ہے مجھے google sheets زیادہ comfortable لگتا ہے for many reasons لیکن آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں تو آپ google sheets کے ذریعے آپ plan کریے کہ یہ monday پھر ایک column خالی پھر یہ tuesday یہ ایک column خالی پھر ویڈنز دے ایک column خالی thursday friday saturday sunday آپ نے پورا 24 hours لکھ دیا لیکن یہ لکھنے سے کیا ہوگا آپ کے اندر ایک بہت اچھی understanding ہوگی کہ میرا free time کیا ہے میرے پاس کونسا flexible time ہے میرا کونسا time کیا کام کے لیے ہے میں کتنا time کیا چیز میں ڈال رہا ہوں یہ چیز ضروری ہوگی آپ ایک بار ڈال دیئے پھر اگر کہیں variation آ گیا وہ خالی column کے لگ دیں گے cancelled یا یہ چیز increase ہو گئی یہ چیز cancel ہو گئی تو وہ چیز آپ وہاں پر ڈال سکتے ہیں تاکہ بعد میں review میں وہ چیز کام آئے گی چلی آپ نے arrange کر دیا آپ کا goal set کر دیا میں goal کے پر بہت زیادہ detail میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ ہم دوسرے sessions میں discuss کر چکے ہیں لیکن goals بہت ضروری ہے to achieve anything اگر goal ہی نہیں ہے تو نہیں achieve کر سکتے ہیں اور goal کے بارے میں میں نے آپ کو ایک specific چیز بتائی ہے ایک مہینے کے اندر کیا goal ہے لکھو کہ میرا اس مہینے میں یہ goal ہے چھ مہینے میں یہ goal ہے سال بھر میں یہ goal ہے میں وہاں تک ایسے پہنچوں گا وہ لکھنا ضروری ہے اب وہ goal کیسے set کرنا ہے وہ ہم ایس پہ آئیں گے کہ ہم planning کیوں کرتے ہیں وہ کیسے ہم یہ smart plan بنا سکتے ہیں اور plan میں کہاں کہاں گرور لوگ کرتے ہیں وہ ہم یہاں دیکھیں گے لیکن اب ہم آ رہے ہیں یہ پورے topic کی جان یہاں پر ہے یہ پورے topic کا real جو جان ہے وہ یہاں ہے وہ کیا ہے priority priority کیسے set کرنا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں گرور کرتے ہیں لوگ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چارٹ جو بتایا گیا ہے experts نے بتایا ہے common sense سے کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے experts نے یہ چارٹ بتایا ہے common sense سے لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہماری زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں دو type کی چیزیں دکھ رہی ہیں ایک ہے important اور ایک ہے unimportant سب چیزیں important ہوتی ہیں سب چیزیں unimportant ہوتی ہیں کچھ important ہوتی ہیں کچھ unimportant ہوتی ہیں اور دوسری چیزیں جو urgent ہوتی ہیں اور جو not urgent ہوتی ہیں urgent not urgent important unimportant یا not important تو جب یہ important and urgent ہو گیا کچھ ایمپورٹن بھی ہے اور ارجن بھی ہے یہ ہمارے لیے ایک فرس کیٹگری ہو گئی سیکنڈ کیٹگری جو ایمپورٹن ہے ارجن نہیں یہ ہو گئی ہماری سیکنڈ کیٹگری جو ایمپورٹن ہم یہ ایسا کرتے ہیں کہ اسے ان ایمپورٹن کی جگہ نوٹ ایمپورٹن بنا دیتے تاکہ وہ ارجن کے ساتھ مکس نہ ہو جائے نوٹ ایمپورٹن نائی لگ دیا میں نے نوٹ ایمپورٹن لیکن ارجنٹ ایمپورٹن نہیں ہے لیکن ارجنٹ ہے یہ ہو گیا تھرڈ اور ایک ہے نوٹ ایمپورٹن نوٹ ارجنٹ ارجن بھی نہیں ہے ایمپورٹن بھی نہیں ہے یہ ہو گئی فورت کام کرنے کی ہماری یہی پرائیورٹی ہوگی ہم سب سے پہلے وہ کام کریں گے جو ارجن بھی ہے ایمپورٹن بھی ہے اس کے بعد وہ کام کریں گے جو ایمپورٹن ہے لیکن ارجن نہیں ہے اس کے بعد وہ کام کریں گے جو بھلے ہی ارجنٹ ہے لیکن ایمپورٹن نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ کام کریں گے جو ارجن بھی نہیں ایمپورٹن بھی نہیں ہے بلکہ یہ کام کو ڈیلیگیٹ کر دیں گے یہ کام کو کینسل کر دیں گے ایمپورٹن بھی نہیں ہے تو کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ ہم کینسل کر سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پرابلم ہوتا ہے ورلڈ میں آج دنیا میں بہت بڑا پرابلم کیا ہے کہ لوگ ایسے کاموں کے پیچھے اپنی زندگی ڈال رہے ہیں which are not important and not urgent جب یہ چیزوں پر ہمارا ٹائم جا رہا ہے not important چیزوں میں تو obviously کچھ نہ کچھ چھوٹے گا اب میں آپ کو یہ دو کہانی بتانا چاہ رہا تھا میں وہ مختصر میں بتا رہا ہوں فرس کہانی ایک ایسے شخص کی جو Mr. Achiever ہے اور ایک second person ہے جو ایک ایسا person ہے جو miss کرتا ہے اس کو کچھ نام دیجئے آپ لوگ وہ Achiever ہے تو یہ کیا ہے non Achiever بول دیں ہیں کیا کہیں چلو non Achiever ہم لوگ جو یہاں not not follow کر رہے ہیں تو یہ وہ person ہے who is not an Achiever Achiever کا کیا معاملہ ہے زندگی ہے چھوٹی time ہے limited سب کچھ تو نہیں کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز select کرنے پڑے گی کوئی نہ کوئی چیز چھوڑنی پڑے گی یہ prioritize کر رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا اتنا time جو آپ نے time chart plan کیا پچھلے اس میں جو arrange کیا time chart وہ chart میں میں صرف وہی چیزوں کا دالوں گا جو important ہے جو important نہیں ہے وہ really نہیں کر سکتے ہیں time نہیں ہوتا ہے ہمیں پاس time نہیں ہے ہمیں important چیزوں میں time دالنا چاہیے what is really important اگر کوئی ایسا شخص سے جو کہتا ہے میں پاس کچھ important چیز ہے ہی نہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کا goal set کرو point number one پہ جائیے آپ you need a good goal تو یہ goal set کرنا بہت ضروری ہے اور important ہے یا نہیں ہے وہ set کرنا بہت ضروری ہے اچھا میں آپ سے ایک بہت important اور crucial سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں میں زیادہ Mr. Achiever زیادہ urgent چیزیں کرتے ہیں کہ not urgent کرتے ہیں important ہی کریں گے وہ تو decided ہے unimportant تو وہ نہیں کریں گے Mr. Achiever نہیں کریں گے unimportant نہیں کریں گے important ہی کریں گے زیادہ کیا کریں گے urgent کریں گے کہ not urgent کریں گے depends upon the situation دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا جو چیز urgent ہو گئی نا یعنی کہ crisis پہ ہے وہ یعنی کہ fire fighting stage پہ ہے وہ fire fighting stage پہ پہنچی کیسے اس میں دو type کی چیزیں ہوتی ہیں پہلے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک time پہ not urgent تھی ایک time پہ not urgent وہ time پہ اس کو deal نہیں کیے اب بن گئی urgent تو وہ چیزوں کو جو bulk of the چیزیں ہیں اس کو کونسے stage پہ catch کرنا سمجھ داری ہے کونسے stage پہ catch کرنے سے سکون ہوگا جب وہ not urgent ہو تب ہی پکڑو تاکہ وہ urgent stage پہ پہنچ گئی اگر fire fighting stage پہ پہنچ گئی پانی یہاں تک آ گیا تو پھر تو it's very difficult پھر سکون disturb ہوتا ہے کچھ fight کرنا ہوتا ہے تو fire fighting کرنے ہم تیار ہے اور پتہ ہے آپ کو کچھ ہوتے ہیں جو natural چیز ہیں مطلب قدر ایک چیز ہوتی ہے unplanned آ جاتی ہے آئی تو یہاں پہ آئی سیدھا آئی اور entry کرتے ہیں یہاں پہ ایسے بھی کوئی چیزیں آ جاتی ہے تو وہ mr meaningful جو person کام کر رہے ہیں mr achiever یہ کام کریں گے لیکن یہ تھوڑے ہوں گے کیونکہ اکثر کام کو یہ stage پہ catch کر لینا ہے جب وہ not urgent ہے تب ہی catch کر لو not urgent stage پہ اس کو deal کر لو not urgent stage پہ اس کو finish کر لیں urgent بننے ہی نہ دیں کوئی چیز جو وہاں کی بچکہ urgent آگئی تو اس کو deal کر لیں گے لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہے جو all of a sudden آ جاتی ہے کسی کی health کا issue ہو گیا accident ہو گیا اب یہ سب urgent بھی ہے important بھی ہے urgent بھی ہے تو چلو اس کو deal کریں گے سمجھیں آپ یہ اپنے life کا آپ rule بنائیں گے اگر نا کہ آپ کا 80% time not urgent چیزوں پہ جائے 80% time not urgent پہ جائے 20% time urgent پہ جائے اور جو calamities والی situation جو ہوتی ہے حقیقت میں وہ کمی ہوتی ہے unless کسی کی زندگی میں ایسا ہے کہ ہر چیز زہسی چل رہی ہے تو ایسا کوئی ہو سکتا ہے بات normally ایسا نہیں ہوتا ہے چلیے تو ہم آ رہے ہیں یہاں پر Mr. Achiever کیا کرتے ہیں کونسی چیزوں پہ focused ہے urgent پہ but important ان کو یہ مت سمجھو ابھی urgent نہیں ہوا ابھی urgent نہیں ہوا ہے جیسے ہوتا ہے نا exam time پہ exam آ گیا ابھی urgent ہو گیا ہے ابھی urgent بھی ہے اور important بھی ہے ابھی تو پڑھنا ہی پڑے گا یہ چیز کرنی پڑیں گے تو کریں گے لیکن achievers یہ stage کے لئے wait نہیں کرنا چاہے achievers wait نہیں کرتے اور وہ یہی stage پہ not urgent میں they create urgency for themselves not urgent چیز کے لئے بھی اپنے لئے urgency create کرتے ہیں مثال کے طور پہ ابھی بچے ہیں کسی کے بچوں کے ساتھ time گزارو بچوں کو اچھی باتیں سکھاؤ پھر ایک stage آتا ہے بچے out of hand چلے گئے غلط چیز کرنے لگے اب urgent بن گیا وہ time تھا ٹال رہے not urgent تھا not urgent پہ catch نہیں کیے ابھی غلط راستے پہ چلے گئے ابھی urgent and important دونوں ہیں کیا ہوتا ہے کہ catch کر لو پہلے not urgent stage پہ کسے کیا پتا کہ اگر وہ urgent بن گیا اس کے بعد catch ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا exam time سر پہ آ گیا ابھی پڑھائی ختم ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی not urgent stage پہ اس کو catch کرنا achievers کی نشانی ہے اور جو چیز not important ہے اس کو cancel ہی کر دینا چیز جو important نہیں ہے کیوں کر رہے ہو تم جو important نہیں ہے تو کچھ کام نہیں ہے تمہیں زندگی میں اسی لئے non-achiever بننا ہے تو not important چیزیں نہیں کر سکتے not important چیزیں چھوڑ دینا ہوتا ہے this is not important for me میں نہیں کروں گا یہ rule بناو not important for me میں نہیں کروں گا جو important ہے وہ کریں گے تو یہ ہو گیا achievers کی کہانی اب ان کے کیا ہوتا ہے وہ ہم تھوڑی دیر بعد دکھیں گا آگے کہانی میں کیا ہوتا ہے اب آتے ہیں losers پر losers کا معاملہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو losers prioritize نہیں کرتے ہیں ان کے لئے ہر کام list میں جاتا ہے چاہے urgent اور not urgent وہ ایک ہی list میں ہے کبھی urgent کام کبھی important کام کر لیتے ہیں کبھی not important کر لیتے ہیں coincidence important چیز اور urgent ہو گئی تو یہ جو losers ہے یہ تو وہ کرتے ہیں یہ تو losers بھی کرتے ہیں اور زیادہ time ان کا یہ دو پہ جاتا ہے یہ کام پہ وہ فوکس نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں فوکس کرتے ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ urgent urgent کے نہ لائف جیتے ہیں اکثر لیکن یہ چیز پہ فوکس نہیں کرتے ہیں کیونکہ urgent نہیں ہوا نا جب یہ urgent ہو جائے گا تب وہ بھاگ دوڑ کریں گے اور تب کیا ہوگی وہ کہاں نہیں اسی لئے تو loser ہے وہ آپ دیکھوں گے losers کو ان کے لئے ایک word بہت مشکل ہوتا ہے losers کے لئے no نہ بولنا ہر چیز میں ہاں ہے ان کا چاہے important ہے کہ not important ہے دونوں کے لئے کیا ہے ان کا answer yes اگر آپ کو no بولنے نہیں ہاتا not important کو تو آپ کی list ایسی ہی رہے گی time management کی اور یہ list رہنے کی وجہ سے آپ کبھی important کام کروں گے کبھی unimportant کروں گے آپ کی زندگی اسی چیز میں جائے گی آپ achiever نہیں بن سکتے ہیں achiever بننا ہے نا تو focus چاہیے اور focus کے لئے prioritize کرنا ہوتا ہے اور prioritize میں وہ چیزوں کے لئے prioritize کرنا ہوتا ہے جو most important ہے الاہم فالمہم most important پہلے پھر اس سے کم پھر اس سے کم most important پہلے پھر اس سے کم پھر اس سے کم تو یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لئے کہ ہم یہ rule follow کریں کیا follow کریں کہ don't say yes for everything یہ بھی yes یہ بھی yes نہیں اب میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ no کیسے بولیں گے آپ لوگ بتائیے no کیسے بولیں گے نہیں کرنا ہے اوکے اور تڑی کا بھلی نہیں کر سکتے اور تم نے نہ بول دیے میں بول رہا ہوں تم نہ بول رہے ہو کیسے نہ بولیں گے بتائیے کچھ important چیز ہے I'm sorry اوکے کبھی نقصانات بتا سکتے ہیں کسی کو but in short آپ کو نہ بولنا ہے اگر آپ کو نہ بولنے نہیں آتا سب چیز ہاں ہے نا تو life mixed up model ہے اس کے اندر کوئی priority نہیں ہے سب چیز کے لئے یہاں ہے آپ کا کسی نے کہا کہ آج آؤ نکڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں چلو وہاں تھوڑے گھنٹے ہمارے ساتھ بھی کھڑے رہو یہ important ہے کے not important ہے urgent ہے کے not urgent ہے urgent بھی نہیں important بھی نہیں ہے اب وہ کیا کرو no نا بولیں گے کیا نا بولنے کے لئے سکھایا رہا ہے ہاں بولو no بولو no no بولنے میں نا ججک نہیں ہونی چاہیے hesitation ہی ہونا چاہیے پیار سے بول دو no عزت کے ساتھ بولو کسی کی عزت خراب مت کرو insult مت کرو لیکن no بولو no بولنے کے time پر no بولنا ضروری ہے اگر no بولنے نہیں آتا تو time کا پورا کے پورا management خراب then you're not an achiever پھر کیا ہوتا ہے نا کسی کا achievement ایسا ہوتا ہے کہ سر سے سر پہ tomato رہ کے گر گیا مطلب ایسے کہ کسی کے سر پہ آکے achievement آ گیا لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے normally normally ہوتا ہے نا کہ بارش کے بادل آتے ہیں اور پھر بارش آتی ہے ایسے ہی بارش اوپر سے گر سکتی تھی لیکن نہیں آتی ہے تو وہ بادل کیا ہے نا وہ achievement والی جو system ہے نا وہ بادل ہے یہ الگ بات ہے کبھی کبھار سب چیز صحیح کر رہے ہیں بادل آکے بہ کے چلے گیا ایسا بھی ہو جاتا ہے لیکن بارش بادل کے بغیر تو نہیں آتی ہے بارش یہ تو بادل تو چاہیے ہی چاہیے اس کے بغیر بارش نہیں آتی ہے تو یہ بہت ضروری بات ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کہانی اب آئیے ان کا mental state دیکھتے ہیں یہ achiever کو tension ہے کے نہیں ہے tension ہے نہیں ہے tension کے معاملے میں کسے زیادہ tension ہے بتائیے دونوں میں achiever کو زیادہ tension ہے non-achiever کو زیادہ tension non-achiever کو زیادہ tension ہے یہ کیا بات بول رہے ہو یہ تو achiever بھی نہیں ہے loser ہے پھر بھی tension زیادہ ہے سوچ کے بتاؤ he's a loser پھر بھی tension زیادہ کیسے ہے بتاؤ کیونکہ وہ یہاں پہ ہی focus ہے urgent urgent پہ جو چیز important ہے urgent نہیں بنی اس کو deal کر لو تو وہ یہاں پہ نہیں آئے گی اب وہ اپنی جان بچانی کی کوشش میں تم نہیں ہو you're not fire fighting تو یہ کیا ہے یہ بن جاتا ہے انسان loser بن جاتا ہے یہ loser بن جاتا ہے کیوں بن جاتا ہے because اتنا tension ہے بچارے کے اوپر loser کا کیا ہے quality ایک quality ہم نے کیا دیکھے اس کو no بولنے نہیں آتا ہے second quality ہم نے کیا دیکھا اس کو tension اس کو زیادہ ہے کیوں زیادہ tension ہے اسے because he's not able to say no اور اسی وجہ سے اس کے پاس بہت ساری چیزیں اور سب urgent stage پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے obviously آپ یہ cut کروں گے یہ ٹک کی جگہ cross لگا دوں گے تو آپ کی bandwidth بچی وہ bandwidth یہاں dedicate کر دو جو time بچا وہ یہاں dedicate کر دو لیکن loser کی quality کیا ہے یہاں پہ time waste ہو رہا ہے اور لوگوں کے بولنے میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں لوگوں کے چکر میں یہاں پہ بھی time جائے گا اس کا important but not urgent یہ کیا ہوگا this is a very big problem in life تو اسی وجہ سے tension زیادہ ہے اچھا وادے کس کے زیادہ ٹوٹیں گے Mr. Achiever کے کے Mr. Loser کے وہ Achiever ہے پھر بھی اس کے وادے کم ٹوٹیں گے مجبورن ہو سکتا ہے لیکن اس کے وادے زیادہ ٹوٹیں گے کیوں کیوں overload لے لیا اپنے اوپر no بولنے نہیں آیا ہر چیز میں yes 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 اور کیا بولتے ہیں losers کی quality ہوتی ہے وہ ہر چیز میں بولتے ہیں I have to do this مجھے یہ کرنا پڑے گا ارے کیا کرنا پڑے گا آپ نے خود اپنے ہوں آپ کو اس کے لئے اندر ڈالے تو I have to do this I have to do this I have to do this I have to do I have to do this ان کا perception یہ یہ not important ان کو important non important یا تو سمجھ میں نہیں آتا ہے یا تو ہر چیز کے لئے I have to do this تو I have to do this I have to do this اسی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے وہ tension آجاتا ہے and they are lost تو کیا ہوتا ہے کہ جو میننگفل چیزیں ہیں زندگی میں اس کو yes بولنا ہے جو non میننگفل ہے اس کو no بولنا ہے بولیں گے no اچھا یہ چارٹ میں آپ کو ڈالنا ہے آپ جو چیز کر رہے ہو زندگی میں ابھی کاروں میں کیا کرنے والے ہاں not important not urgent immediately cut کر دو زندگی میں سے اس کو پھر بھی یہ سب ختم کر دیئے اس کے بعد دیکھیں گے دیکھیں گے ہاں اگر زندگی میں سچ مچ کچھ اور نہیں ہے تو اور کچھ important آگیا تو وہ ہی پہ فوکس رہیں گے کیونکہ جو پوائنٹ ہمارا کیا ہے priorities پوائنٹ کیا تھا goal second arrange arrange شیڈیول شیڈیول کے اندر نمبر 3 priority کے سب سے چیزیں جائے without priority والی چیزیں courtesy call کے ساتھ excuse کر دو یا کسی کے اوپر delegate کر سکتے ہیں تو delegate کر دیجئے ہو سکتا ہے وہ کام جو آپ کے لئے important نہیں کسی اور important ہوگا یا کسی کی مجبوری ہوگی کرنا پڑے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو important نہیں وہ چیز پر time waste کریں زندگی limited ہے اسے اپنے important چیزوں پر پر دالنی ہوگی prioritize کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا what is really important what is not important وہ سمجھ نہ ہوگا یہ ہوگیا ہمارا priorities کے تعلق سے اب ہم آتے ہیں S پر اور وہ ہے smart plan smart plan smart plan میں آپ سب کو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ planning میں کئی لوگ fail ہو جاتے ہیں کیوں فیل ہوتا ہے کہ plan بنانے کے کچھ rules وہ follow نہیں باتے ہیں تو میں آپ plan بتانے کے کچھ rules بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی formula میں نہیں میں generally بول رہا ہوں plan بناتے time پر ایک گربر یہ کرتے ہیں لوگ ایک mistake یہ کرتے ہیں کہ time estimate کرنے میں time estimate ان کا wrong ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک چیز ہوتی ہے ideal circumstances اور ایک چیز ہوتی ہے normal circumstances ایک چیز ہوتی adverse circumstances مثال کے طور پر آپ جانا ہے ایک جگہ پر اور ایک solid first اچھی بہترین فاسٹرین مل گئی جو آپ کو اندھیری سے bombay 20 minute پہ لے شیڈیول time یہ ہو گئی ideal circumstances پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ signal نہیں ملا 20 minute کا شیڈیول run تھا اس کو 35 minute لگ گئے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں چڑھنی کی کوشش کر رہا ہوں چڑھنی نہیں پا رہا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سابسے calculation کریں ایک chapter 15 minute 10 chapters 150 minute دھائی گھنٹے میں 10 chapter ختم لیکن وہ ideal circumstances ہمیشہ ہوتے ہیں کیا یا ہمیشہ کچھ ایک average لینا ہوتا بلکہ average کے بعد بھی free time چھوڑنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح planning یہ ہے کہ جو plan بنا آ رہے ہیں اس کے بعد میں کچھ تھوڑا سا time چھوڑے بھی تاکہ کبھی schedule late ہو گیا تو free time بیچ میں رہنا چاہیے buffer margin اور کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ time estimate کر رہے ہیں تھوڑا سا realistic ہو رہے ایک اور چیز planning کرتے time پہ ایک time ایسا بھی رکھئے جس کے اندر social media phone calls whatsapp email سب وہ time پہ کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے کہ اگر phone آپ کا continuously on ہے آپ نے goal بنائے schedule بنائے time table بنائے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور 20 minute آپ نے کسی ساتھ بات کی آپ کا schedule out ہو گیا یا مان لیجئے کے whatsapp پہ گیا اور یہ میسیج یہ groups 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 یہ سب آیا یہ post آیا یہ video آگئی وہاں سے link آگیا وہ link دیکھنے چلا گیا اب وہ time پورا کے پورا waste ہو گیا تو planning disturb ہو جاتی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے میرا time گیا کہا ہر time گیا کہا یہ سب disturbances بہت time consuming ہوتے ہیں social media آج کل کا بہت bada time consumer ہے اگر آپ دیکھیں گے ایک average person whatsapp پہ دن بھر میں online کتنی بار آتا ہے مالو میں more than 50 times پچاس بار کے قریب online آتا ہے یعنی کیا مالو میں online آتا ہے لکھ status تو آدمی کچھ صحیح چیز کیا صبح میں online شام میں online بہت ضرورت بیچ میں آجاؤ لیکن continuously online پچاس بار ہوتا ہے آدمی online آتا دو منٹ آیا 10 منٹ کچھ کیا پھر online آیا ابھی کیا نیا میسج آیا اس کے اندر کیا ہوتا ہے productivity time management کہا ہونے والا ہے time mismanagement ہونے والا ہے time management نہیں ہونے والا ہے time mismanage ہونے والا ہے وہی ہوتا ہے تو آئی سے اوکے میں نہیں کہہ رہا ہوں whatsapp کو چھوڑ دو facebook چھوڑ دو ابھی وہ نہیں بول سکتے کوئی ماننے آرہ بھی نہیں تو کیا کریں گے ہم کہتے ہیں ایسا کرو اس کو time دو خاص time دو اس کو special time دیں گے ہم لوگ whatsapp کے لئے special time لکھ دو شیڈیول میں whatsapp time social media time email time دو time special time special time دے رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں ہم لوگ برا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں کیسا time management program جس کے social میڈیا کو time دینے سکھا رہے ہیں وہ لوگ ہاں کیسا plan time management course کیسا چل رہے ہیں what is this happening آپ social میڈیا کو time دینے سکھا رہے ہو اور time management کی بات کر رہے ہو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں صحیح کیا صحیح ہے اس کے اندر limited time دے رہے ہیں اس کو time دے کر رہے ہیں unlimited زندگی برباد کرنے سے روک رہے ہیں 15 minute دیا میں whatsapp صبح میں 15 minute شام میں 15 minute پورے concentration سے whatsapp full concentration سے 15 minute تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا باقی کا time بچ جاتا ہے اس کو اپنی جگہ پر قید کر کے رکھ دو باقی کا کچھ کر بائیں زندگی میں productive تو یہ بہت important ہے کہ time planning کے اندر دے دو special time دے دو چلے گا اور of course تھوڑا time سانس لینے کے لئے بھی رکھو کچھ machine نہیں ہم لوگ یہ ختم وہ ختم وہ ختم بیش میں ہونا چاہیے جس میں اگر ایک کام ختم ہو گیا تو ابھی جانا ہے فرسے whatsapp پہ تو جا سکتے ہو تمہا free time ہے اگر یا مان لو کہ جیسے کوئی کام بیچ میں آگیا کبھی کوئی چیز ہوتی بیچ میں آجاتی unplanned کوئی چیز unplanned آجاتی تو اس کو fit کرنے کے لئے کچھ بچے کچھ گنجائش رہے تو free time رکھو سوچنے کے لئے دماغ کو free time بھی دو کہ میں یہ time سوچوں گا روز 15 minutes thinking time آدھا گھنٹہ thinking time سوچنے کے لئے بھی دو کچھ سوچنے کے لئے دماغ جو ہوتا ہے کبھی کبھی خوال ذہن میں خیالات آرہے ہیں ان کو confront کرنا ہوتا ہے اب confront کرنے کے لئے time چاہیے کے نہیں چاہیے اب وہ time بھی schedule میں دال کے رکھ دو کہ میں روز 15 minutes سوچنے کا time ہے تو وہ بیچ میں سوچنے کے لئے خیال بیچ میں آرہے ہے نا اس کو بلتے ابھی تمہار time نہیں آیا Mr. thought جو خیال آرہا ہے ابھی تمہار time نہیں آیا تمہار time تھوڑا time رکھئے نین کرئے of course جتنا time ضروری ہے afternoon nap بہت healthy ہے اور کوئی سوال پوچھ رہا تھا کہ ہم لوگ offices میں سو نہیں سکتے ہیں تو مجھے بعد میں سوچ رہا تھا کہ بچارے office والے کیا کریں گے تو وہ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا روم ہے کوئی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا ریسٹ کر سکتے ہو تو ریجوینیٹ کر لوں گے اب وہ خیل اللہ جو میں نے حدیث سنایا آپ کو یہ کمپلیٹ خیل اللہ جیسا ہے نہیں ہے لیکن کچھ تو ریجوینیٹ جو مورننگ پرسن ہے اور جس کو مورننگ کا experience معلوم ہے this is the golden time of the day آپ کے دن بھر میں ایسا time آتا ہی نہیں اگر آپ زندگی کی habit یہ ہے کہ لیٹ رائزر ہو تو یہ لیٹ رائزر اس کو بہت struggle کرنا ہے وہ منس پوائنٹ کے ساتھ سٹارٹ ہو ہو تو آپ کے لیے آپ difficulty کرتے ہو میں یہاں تک اپنے لئے بھول رہا ہوں کہ آئی struggle کہ کبھی مجھے late night ہو گیا تو میں مورننگ میں تو atleast vote وٹ 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 time catch کروں بھلے if I really have to sleep میں بعد میں catch کر لو دن میں لیکن morning miss نہیں کری morning is beautiful time of the day battery in time ہے productivity اتنی peak پہ ہوتی ہے اتنا سارے کام ہو جاتے ہیں کہ winners کی ایک بہت بڑی important چیز ہے یہ time تو نہیں مسکنا چیئے morning time اور میں نے آپ کو حدیث بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارننگ کا جو کلچر ہے وہ ایک بہت ہی بلیسٹ کلچر ہے وہ کیچ کرنا چاہیے there is no second thing compared to this اگر آپ نے miss کیا نا you started with negative آپ ایک پاؤں پر اگر بھاگ رہے ہو ریس کے لیے تو بھاگ سکتے ہو بھاگو بھاگو لیکن آپ کا وہ اتنا تو loss ہو چکا ہے don't miss that out normally college students سبا میں attend کرنے آتے ہیں college بچارے ان کو تو آنا ہی پڑتا ہے تو ایک اچھی habit inculcate ہو نی لگتی ہے school colleges میں پھر اس کے بعد میں جا کے زندگی جب start ہوتی ہے وہاں جا کے decline start ہو جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے چلیے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ effective schedule کیسا ہوتا ہے جس کے اندر آپ sufficient time رکھ رہے ہو disturbances کے لیے plan ہے کچھ آپ نے provide کیا ہے یہ ساری چیزوں کے لیے اور اس کے اندر last minute rush rush ہو رہا ہے ویسا schedule اچھا smart plan نہیں ہوتا ہے smart plan کے اندر یہ ساری qualities ہونی چاہیے smart plan کے اندر آپ یہ یاد دکھو کچھ time ہوتے ہیں جو ہمارے زندگی کے wastage والے time ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر traveling کر رہے ہیں آپ یا جیسے مثال کے طور پر کہیں پہ waiting کر رہا ہے doctor کے پاس گئے ہیں 3 گھنٹے 2 گھنٹے waiting ہو گئی تو کوئی بولے گا کیا رہے یہ کتنا time waste ہو گیا لیکن the smart person will not waste his time کیا کریں گے آپ اس کے لیے کچھ activities plan کریں گے کہ traveling کے اندر میں یہ audio lecture سنتا ہوں traveling کے اندر میں یہ book پڑھتا ہوں traveling کے اندر میں یہ کام finish کر لیتا ہوں تو ایسے wastage والے time ہوں کو use کرنا یہ ایک اچھے time management کی نشانی ہے تو یہ smart plan کا حصہ یہ بھی ہوتا ہے ایک اور idea میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں real time میں کر لینا چیئے what is real time real time یعنی جیسے on the spot کئی بار کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کو جب بند کریں گے پھر start کریں گے تو اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے پھر سے recap کرنا پڑے گا اتنا پھر سے لانا پڑے گا اس سے اچھا ابھی سامنے سامنے میں ابھی کر کے دے دیتا ہوں ایسے کئی کام ہوتے ہیں real time میں ختم کر دینا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا کام کا focus divert ہو جائے یاد رکھئے ایک عادت بنائیے کہ کام complete کریں کام کے اندر complete کرنے کی عادت بنائیں جیسے کہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں ایک اور چیز ہے جو similar کام ایک ساتھ میں کرنا sense بنتا ہے کہ یہ اور یہ کام similar ہے دونوں important ہونا چاہیے وہ similar کاموں کو ایک ساتھ میں لے لینے میں time save ہوتا ہے ایسا بھی معاملہ ہے کہ کوئی کام ایک batch ہے ایک batch plan بن کے آئے گا دیکھیں اگر آپ نے اپنا goal لکھ لیا ایک مہینے میں مجھے یہ goal ہے ایک سال کے اندر میرا یہ goal ہے اگر آپ کے goals defined ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس goal ہی نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں وہی نہیں معلوم ہے تو آپ time management کیا time management کرنے والے ہیں جب آپ کیاست goal ہی نہیں ہے تو goal ہونا چاہیے بہت ضروری کہ میرا goal کیا ہے میرا target یہ ہے میرا goal یہ ہے پھر آپ نے time کو arrange کر لیا 24 hours کو arrange کیا پھر اس کے اندر priorities کے حساب سے چیزیں ڈال رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک اچھا plan بنا رہے ہیں تو ہمارے 4 points complete ہو گئے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں mistake کی طرف mistake یعنی یہ ہمارا abbreviation ہے یہ ہمارا code ہے تاکہ ہم یہ points کو recap کر سکیں کام کو یاد کر سکیں دیکھیں آپ یہ چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا دیجئے time management is gaps mistake یاد ہے گا time management is gaps mistake gaps mistake repeat کرو تین بار gaps mistake gaps mistake یاد رکھئے کہ آج کا session جب یہ ختم ہو تو بھی آپ کے دماغ میں یہاں کے points کم سے کم رہ جائے mistake میں M M میں میں آپ کو بات جو بولنے والا ہونا popular perception کے خلاف ہے یہ بات اور وہ ہے multitasking multitasking is bad multitasking is bad study سے یہ ثابت ہوا ہے کہ multitasking کرتے time پہ جو task ختم ہوتے ہیں اس میں 40% کام ایسے آتے ہیں جس میں mistakes ہوتی ہیں یہ status 6 میں چیک کیا ہے کہ 40% کام ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر گڑھوار آتی ہے پھر چیک کیے تو کیا تھا کہ بھئی multitasking کر رہا تھا آدمی mobile پہ بھی تھا اور یہ بھی کام کر رہا تھا multitasking لوگ اپنی capabilities کو overestimate کرتے ہیں سمجھتے کہ میں یہ یہ ساب کر سکتا ہوں اچھا اگر actually سوچیں گے تو multitasking جو ہے وہ in reality multitasking نہیں ہے وہ in reality کیا ہے ملو میں تھوڑا یہ کیے پھر تھوڑا یہ کیے پھر تھوڑا یہ کیے پھر تھوڑا یہ کیے a کیا b کیا a کیا b کیا a b a b a b one وانی کر رہے ہیں at a time تو زیادہ fast speed میں ختم کیسے کر سکتے ہو a کو ختم کر دالو پھر b کو لو memory کا loss ہوتا ہے کیا ہوتا ہے a اور b a اور b a اور b میں جب کر رہا ہے آدمی alternate تو کوئی بھی ایک کی memory strongly بنت پاتی ہے memory کے اندر associations ہوتے ہیں اب b کے association a کے اندر interfere ہو رہے ہیں a کے association b کے اندر interfere ہو رہے ہیں تو memory associations میں problem ہوتا ہے اور کتنے سارے گھروں کی کہانی یہ ہے کہ husbands گھر میں یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی کے ساتھ بھی time spend کر لو office کا بھی کام کر لو اس کی چکر میں کیا ہوتا ہے نہ یہ ہو پاتا ہے نہ وہ ہو پاتا ہے اور family life کئی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ multitasking کو لوگ سمجھتے ہیں ہم یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کی cycle بن گئی ہے اور وہ cycle کے ساتھ میں آپ کچھ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آپ اگر walk کر رہے ہیں morning walk اب walk کرنا کون سا دماغ چیز اس کے لئے اتنا زیادہ walk کرنا کیا walk کرنا ہے تو ساتھ میں میں آڈیو سن سکتا ہوں multitasking ہے کہنے کے لئے multitasking ہے لیکن ایک routine work ہے routine ایک routine ہے وہ ایک routine کے ساتھ آپ second task کر سکتے ہو اگر ایسی پانچ routine آپ کی set ہے جیسے مثال کے طور پر جب driving کر رہے ہو تو steering wheel ایک routine ہوئی accelerator ایک routine ہوا gear بدلنا ایک routine ہوا horn مارنا ایک routine ہوا لیکن چار routine کے ساتھ پانچ ہوا routine میں کر سکتا ہوں جو آڈیو سننا تو چار routine ہے اس کے ساتھ پانچ ہوا دماغ والا کام ہے لیکن دو دماغ والے کام ہو تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ tough ہے tough of course کئی cooks ہوتے ہیں بولتے ہیں ہم ایک ساتھ میں پانچ dishes بنا سکتے ہیں یا خاص طور سے بہنوں کے تعلق سے دیکھا گیا ہے اوف کہ یہ بھی کر رہے ہیں بچے کو بھی سنبھال رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ جو necessary بات ہے وہ تو کرنا پڑتا ہے وہ تو کرے گا ایک انسان وہ ایک الگ بات ہے لیکن normally جہاں پہ serious کام goal oriented کام کی بات ہے جو resource consuming کام ہے جو دماغ جہاں لگ رہا ہے وہ کام ایک ساتھ میں دو نہیں کر سکتے ہیں اور کرنے کی کوشش کریں تو کہیں compromise ہوتا ہے اور speed خراب ہوتی ہے time management خراب ہوتا ہے لیکن اس میں rule میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا conclusive conclusive نہیں کہوں گا کہ آپ اس کے اندر multitasking نہ کرو میں کہوں گا اگر real benefit دکھ رہا ہے تو کرو otherwise try to avoid for normal serious work ہاں routine ساتھ میں handle کر سکتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے وہاں یہ body کیسی بنی ہوئی نا کہ body ایک کام جب بار بار کرتی ہے تو وہ چیز routine بن جاتی ہے اور جب routine بنتی ہے تو وہ body میں دماغ بھی نیچے آپ کا پورا کام خود بخود ہو جائے گا آپ کا دماغ ذرا بھی لگا نہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ جو لوگوں کی routine بن گئی college سے نکل کے گھر تک جانا ہے اور نکلنے میں میں یہاں جا کے train پکڑوں گا وہاں جا کے train چڑوں گا وہ body سب کہاں کر رہی ہے آنکھیں دیکھ بھی نہیں concentrate آنے والی یہ اوکے میں جا رہا ہوں اور اس کے اندر دماغ زیادہ لگی نہیں رہا ہے تو وہ routine ہے اس کے اندر بہت زیادہ لیکن کوئی first time travel کر رہا ہے اب اس کو full concentrate کرنا ہے کہ صحیح platform میں میں جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں صحیح train پکڑ رہا ہوں نہیں پکڑ رہا ہوں wrong train پکڑ لوں تو یہاں کی جہاں کہیں اور پہنچ جاؤں گا تو یہ ایک new person کے لیے آپ لوگ I hope میں appoint catch کر رہے ہیں تو M کے اندر mistake میں M جو ہے اس کے اندر first کیا ہے multitasking I incomplete work نہیں ہونا چاہیے کام incomplete نہیں ہونا چاہیے email پڑھ رہے ہو پورا پڑھ ڈالو اب یہ email آدھا پڑھا ہوں پھر آدھا باقی ہے پھر next time جب catch کرنا ہے تو پھر سے کیا آدھا تھا incomplete کام کے چکر میں time management خرابے آتا ہے work should be completed یہ habit بنائیے کہ میں جو کام کرتا ہوں complete کام کرتا ہوں it should be completed incomplete کام نہ ہو یہ بہت ضروری ہے اور اس سے کیا ہوگا ایک sense of achievement ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام complete کیا میرے task list میں یہ کام تھا یہ task list میں میرا کام ٹک لگ رہا ہے اب یہ ٹک لگ رہا ہے وہ ایک sense of achievement آتا ہے جس کی وجہ سے آدمی آگے بڑھ سکتا ہے تو کام incomplete رکھنے کی عادت نہ بنائے everything should be complete avoid incomplete works incomplete کاموں کو ہم avoid کریں تو کیا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر losers کی کی کیا quality ہوتی ہے کہ یہ کر رہے ہیں ابھی وہ آگیا اب وہ ہاتھ میں لے لو پھر وہ آگیا پھر وہ ہاتھ میں لے لو پھر وہ آگیا پھر سب چیز کا tension ہو گیا اور پھر وہ پہنچ جاتا ہے ایک state میں جسے laziness اور procrastination کہتے ہیں procrastination کے stage میں پہنچ گیا اب وہ خڑے میں سے بہاں نکالنا پھر سے مشکل تو یہ چیز کہاں سے create ہوئی یہ incomplete incomplete کی عادت کی وجہ سے تو کوئی ایک چیز complete کرنی کی عادت بنائے یہ کام ہے چلو رکھو بولنا دو میں رکھ جاؤ یہ ختم کریں گے پھر وہ بات کریں گے یہ topic ہو جائے پھر second topic پہ جائیں گے بات کرنے میں conversation میں کئی بار ایسا ہوتا ہے brainstorming کر رہے ہیں بیٹھ کے project کے بارے میں کچھ discuss کر رہے ہیں تو ایک نے ایک بات کہا پھر وہ سوچ رہے ہیں تو اچھانک دوسری idea بیچ میں آتی تو ہم کہتے ہیں رکھ جاؤ پہلے یہ بات ختم کر لیتے ہیں اکی ختم ہو گیا yes no ختم ابھی یہ لے رہے ہیں اس سے concentration بھی better ہوتا ہے کام کی quality بھی improve ہوتی ہے تو فرس پوائنٹ کیا تھا multitasking second point کیا ہے incomplete third point self discipline جو plan بنا رہے ہیں اس میں discipline کے ساتھ dedication کے ساتھ commitment کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے کہ بھائی oh I'm feeling lazy ابھی میں lazy feel کر رہا ہوں ابھی آگے کا پورا schedule cut ابھی آرام باقی کا دل یا ابھی میرا friend نے call کر لیا اب اس کے ساتھ جانے میں بہت اچھا لگے گا اس کے ساتھ آدھا ہنٹا بات کر لوں وہ schedule گیا تے لینے کہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے پھر کیا ہوگا then ایک بار ایک چیز سوڑ دیا ہے انسان نے ایک بار ایک انسان نے ایک چیز system کو توڑ دیا پھر وہ توڑنے کی habit بن جاتی ہے وہ توڑنے کی جو habit بنتی ہے then a person is not committed serious نہیں رہتا ہے پھر وہ صرف paper کی رسمی کاروائی ہوگی تو دیکھیں آپ سب ذرا commit کریے کہ time management کرنے کے لئے آپ اپنا schedule plan کروں گے اور schedule plan کر کے انشاءاللہ اس کے اندر جو priority set کر کے آپ آگے بڑھوں گے تو اس کو self discipline کے ساتھ بڑھیں یہاں تک کہا کے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے plan کیا تھا کہ میں آدھا گھنٹہ walking کروں گا اور time بچا نہیں ہے 20 منٹ بچے ہیں تو آدمی کا سوچتا ہے کہ میں آدھا گھنٹ جاؤ لیکن کیا ہے کہ وہ تھوڑا بھی کر کے اس کو at least schedule میں باقی رکھوں جتنا بھی ہو سکے of course کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک rule ہم نے سنا ہے کہ complete کام کرو اور وہ complete کرنے کے چکر میں ایک چیز مجبورا miss ہو رہا ہے total time اس میں چلا گیا تو الگ بات ہے پھر تو مجبوری ہے پھر آپ کی planning صحیح ہونی چیئے پروائیٹ کریں گے next time وہ کام آئے گا جب task list کے اندر جب دن کے schedule میں آئے گا اس کا one hour کا time ہوگا اس کے لئے اور grace margin نہ لگ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم discipline کے ساتھ جمع رہے ہیں کہ جو plan کیا وہ plan کے اوپر رہیں تو first point کیا تھا اس کے اندر mistake میں first multitasking second ہے incomplete نہ رکھیں third ہے مثال کے طور پر بہت مشہور کہانی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی تھا جو جنگل میں لکڑی کاٹنے گیا لیکن اس نے اپنی x کو تیز نہیں کیا تھا کٹ رہا کٹ رہا کٹ رہا پھر کوئی کہا کہ تم اگر یہ تیز کر لو تو تم اس سے بہت فاس پید میں کٹ سکتے اتنی دیر سے تم کر رہے ہو کچھ کٹ رہ نہیں تو اس سے تیز کر لو ایک بار تیز کر کیا ہو تو کہتا تیز کرنے میں ٹائم ویسٹ ہو جائے گا تیز کرنے میں ٹائم ویسٹ ہوگا 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 کی نہیں ہوگا ٹائم جائے گا ٹائم جائے گا نہیں جائے گا پہلے بتاؤ لیکن وہ جانے سے کیا ہوتا ہے ریزلٹ اب وہ بین کام آسان ہوتا ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سٹڈی ایریا ہے اب اس کے اندر وقت پہ یہ دھونڈ رہے ہو پین کھا ہیں دھونے میں دس منٹ گئی پھر وہ کھا ہیں ہر چیز میں خراب ہو رہا رہا مائن کا فلو دستر ہو رہا ہے دیپ ورک کرنا ہے دیپ ورک اب وہ دیپ ورک سے آدمی باہر نکل رہا ہے تو اس میں سنس کیا ہے سنس چیز یہ کہ arrange کر لو ایک بار ساری چیزیں اچھے سر arrange کر لو مثال کے طور پر آپ آفس میں ہو تو آفس کے کیا دوں گا تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹول ready کرنے سے کام easy ہو جاتا ہے آپ جس کام کی line میں ہو homework میں ہو گھر کا کام کرنا ہے گھر کے کام میں tools ہوتے ہیں ہوتے جگہ پہ ہو تاکہ ڈھونے میں ٹائم نہ ویسٹ ہو اور بتائیے cooking کے ٹائم پہ بھی جو چیز چاہیے شکر چاہیے تو شکر یہاں ہاتھ بڑھا ہے پھر دھون رہے شکر کہاں گئی اب ایک بار صحیح جگہ رکھ دو اور جو جگہ ہے وہ جگہ پہ پہ مہینے بھر میں جو پٹیکلر ایلیمنٹ انگریڈینٹ یوز ہونے والا ہے وہ ایک مہینے بھر کا کوٹا ایک بار میں ریڈی کر کے رکھ دیئے پھر ہر بار کا اتنا ٹائم بچ گیا ایسے بھی creative ideas ہوتی ہیں جس سے کم ٹائم میں کیسے اور effective cooking ہو سکتی ہے اب میں cooking expert نہیں ہو لیکن جو experts ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ 10 idea ready کر کے رکھ دو ایک بار شاپ کرنا پڑے گا لیکن اس کا فائدہ کئی دنوں تک ہوتا رہے گا پھر شاپ order کر رہے اور بتائیے arrange کر رکھ رہے کہ یہ چیز ملنی چاہے time پر یہ 10 چیزیں arrange کر رکھ دیئے ایک بار bags جہاں رکھنا ہے رکھنا ہے تو corporate world میں ہوتا ہے ہر جگہ پر get your tools یہ time management کا ایک بہت important formula keep your tools ready tools organized ہو available ہے لیکن organized نہیں ہے لیکن available نہیں تو دونوں ہونا چاہی available بھی ہونا چاہی اور organized بھی ہونا چاہی ہے next t کے بعد a a میں ہم لوگ نے gap کے اے تھا نا وہ بھی a ہے یہ بھی اے وہ اے کیا تھا arrange اب ہے arrangements arrangements مطلب smart لوگ کیا کرتے معلوم پچیز بار کام کرنے کا system set ہو جائے آپ کو ایک کام بار بار کرنا ہے ایک کام بار بار کرنا ہے اب کیا کرو ایسا کچھ system بنا دو وہ system پہ محنت ہوگی لیکن اس کے بعد کچھ ایسا بن جائے کہ آپ کا پچیز بار کا time بن جائے systems بنانا arrangements بنانا جیسے مثال کے طور پر programs programming کو software بنانا لیے ایک بار بولے time management کی بات کر رہے لیکن time waste کرنا سکھا رہے لیکن وہ ایک بار time کر لو system بناؤ system آپ کو پتا ہے system بنانا لیے system کا صحیح system وہ ہوتا ہے system کے آپ باہر نکل جاؤ system چلتا ہے وہ اچھی طرح سے کر لو system اچھا بنا لو تاکہ وہ system چلتا رہے گا پھر آپ کچھ اور سوچ سکتے ہو یہ ہی کرتے ہیں جو لوگ multi achievers ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کوئی ایک task کو شروع کرتے ہیں وہ task پہلے سکسس فول ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس کا system plan کرتے ہیں system بنا رہے وہ system ایک بات بن گیا اس کے بعد میں چاہے پی سکتے ہیں چاہے پی سکتے ہیں مطلب کیا ہے you can take a break from that work آپ کچھ اور کام کرو آپ کی real meaningful کام کرو آپ کا کام چلتا رہے system بنا لو تو یہ کیا ہے arrangements system ہمارا system نہ ہو تو mistake ہے جیسے مثال کے طور پر آدمی سالوں سال تک کام کیا لیکن ایسا system بنا ہی نہیں جس کے اندر اس کے بعد وہ چیز continue ہو سکے تو یہ system بن جائے تو تب جا کے وہ بہت فائدے مند mistake کے اندر اب last اور وہ ہے knowledge knowledge میں کیا مطلب دیکھیں کیا ہوتا جو short cuts ہوتی جو short cut اگر ایک بار معلوم پڑ جائے تو ہمار بہت time بچ جائے جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا کہ کوئی software ہے یا کوئی آپ نے drafts بنا کے رکھ دیا تو کچھ knowledge کو ہمیشہ upgrade کرتے رہنا چاہئے دیکھیں ہر point کے اندر knowledge 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 بہت important ہے ہر زندگی کے angle میں knowledge کا بہت بڑا role ہے time management میں بہت بڑا role ہے time management effectively تب کر پائیں جب ہمارے پاس knowledge ہوگی جب knowledge available ہے وہ knowledge کو ہم use کر کے اپنی ساری چیزے work کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگ research کے اوپر importance نہیں دیتے ہیں they just start directly کوت جاتے ہیں اور اس بارے میں information معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں information حاصل کرنا چاہیے مانگنا چاہیے جو اس field کے knowledgeable لوگ ہو experts ہو coach ہو ان سے اپنے experience مانگنا چاہیے کہ آپ یہ share کریے اور learn کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کیسا کرتے ہیں یہ کیسا کرتے ہیں تو knowledge سے کام آسان ہوگا as a student آپ کے جو experts ہوں جو experts ہوں جو اس field کرنا اچھے ہوں گے آپ ان سے کچھ knowledge and tips لے سکتے ہیں اور لیکن سیکھنے کی کوشش کرنا چی اللہ ہے جو علم دیتا ہے اور اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے تو knowledge حاصل کرنے کوشش کرنی چاہیے اور یہ بہت important اس کا tool ہے mistake میں بچنے کے لئے اور last point e e سے مطلب ethical کئی لوگ کیا بولتا ہیں کہ میں پس نماز پڑھنے کے لئے سب کام کرنے کے لئے ٹائم ہے تمہیں تمہارے creator کے لئے سامنے جانے کا ٹائم نہیں ہے تمہارا مالک اس نے تمہیں بنایا ہوا کون دے رہا ہے تمہیں تمہارا boss تمہیں salary دے تو اس کے لئے کام کروں گے تو اصل salary جو سب سے بڑی salary ہمیں مل رہی ہے ہمارا creator ہمیں دے رہا ہے daily مل رہی salary اور salary لیتے کام نہیں کرتے ہو تو میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ time management کے ایک بہت important rule ہے کہ اپنی زندگی کا purpose ہے اس اب اس کے آگے پیچھے adjustment کرنا ہے time planning جو time management ہے اس کے آگے پیچھے ہوگا اس میں نہیں ہوگا اسی طرح ethically ہم دیکھتے ہیں کتنے ساری unethical چیزوں میں time waste ہوتا ہے کتنے سارے لوگ time waste کرتے ہیں youtube میں useless چیزوں میں دیکھو youtube میں کوئی educational چیز دیکھ رہے ہو کوئی knowledge والی چیز دیکھ رہے ہو لیکن فضول just because اوپر کوئی ویڈیو آ رہی ہے that doesn't mean you have to see کتنی بار وہ thumbnails ایسے لگائے جاتے ہیں کہ آدمی کا interest آ جا کے کیا ہوگا but you have to control yourself کون سی چیز important ہے یاد unimportant میں اور important میں تو unimportant سے بچنے میں کئی چیزیں ہوتی جو ہمارے ethics ہمیں روکیں گے یہ چیز میرے useless ہے تو ethics بہت important ہوتے ہیں ہمارے لئے اور یہ drive کرتے ہیں ایک انسان کے اندر وہ چیز کہاں سے آئے گی اس کے اندر وہ moral چیز ہونا بہت ضرور یہ moral a disaster بن جائے گا that we cannot say apparent success تو ہمیں اگر real success چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں importance دینے چاہیے ہمارے ethics اور values کو اور اس کے اندر we have to remove time for this اس کے لئے time نکال ہوگا کوئی چیز ہے ضروری then manage your time کرو وہ چیز اسی اندر problem ہے تو ہم یہ اندین culture ہے نا یہ late latif culture ہے اکثر مطلب ہمارے یہاں کوئی آدھا ہنٹا late آیا time سے تو ab نہیں سمجھا جاتا ہے آدھا ہنٹا اتنا تو late ہوتے ہیں حالانکہ کیا ملوم میں if you are on time you are late if you are on time then you پھر کچھ نہ کچھ میں boat clean کروں گا وغیرہ تو I'm late to be on time I have to come before time اگر میں before time نہیں آیا I'm late اور لیٹ بن گئے اگر ہو گئے don't make excuses for yourself اپنے لئے excuses کریں گے نا اگر میرا train کا problem تھا train کا problem تھا میں معلوم نہیں then تمہار planning میں problem ہے planning ہے na gaps smart plan نہیں نہیں وہاں پر یہ problem تھا دیکھیں کیا ہوتا ہے نا excuse بنا کر ہم اپنے آپ کو weak بنا دیتے ہیں accept کرنے سے نا brave بنتا آدمی accept کرنے سے کل جا کر دو that's better morally بھی better integrity کے angle سے بھی بچھا ہے اور long term results میں یہ چیز کام آنے والی اور finally کیا ہے نا کہ قیامت کے دن ہر وعدے کے بارے میں جب پوچھا آئے گا تو کم سے کام ہم نے sorry تو گولا تھا وہ sorry تو کہیں کام آجائے گا ہمیں ہر چیز لیٹ ہر چیز ڈیلے نماز میں دیلے نماز میں دیکھو جو ٹائم میں جانا ہی پڑے گا وہ ٹائم میں جانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ethical rule ہے اور یہ گول کو ہمیں فالو کرنا چاہیے فائنلی life is a test میں یہ فل سیشن کو ختم کروں گا ایک حدیث بول کر یہ حدیث بخاری میں ہے پرافت محمد صلی اللہ نے فرمایا دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ ویسٹ کرتے ہیں اکثر لوگ ضائع کرتے ہیں ایک ہے صحت گوڈ ہیلت اور دوسرا ہے فری ٹائم جو فری ٹائم ہے اسے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ویسٹ کر دیتے ہیں ٹائم پاس کر دیتے ہیں ٹائم نہیں پاس کرنے کے لئے جس کے پاس زندگی میں مقصد نہیں ہے وہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہوئے گزارتا ہے تو ہمیں یہ دو چیزیں ویسٹ نہیں کرنا ہے this is a message for you میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب یہ rules اور یہ principles جو ہم نے سیکھا اسے سیکھنے سے آگے بڑھ کر implement کریں گے اور اپنی life میں انشاءاللہ اور afterlife میں اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں ہم اس کے benefits کو پائیں ایک سوال لے ہم فنش کرتے ہیں ایک question یہاں آرہا ہے بولی very good کور سے سنی میں آپ کے سامنے سوال پوچھ رہا ہوں آپ لوگ ہی جواب دیں سوال کیا ہے چار category میں ایک category ہے important and not urgent لیکن not important not urgent تو ان کا سوال ہے کہ ایسا کوئی کام ہو کیسے سکتا ہے جو important بھی نہیں ہے پھر بھی urgent ہے not urgent کا سوال نہیں ہے important نہیں ہے لیکن urgent ہے ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے جو important نہیں لیکن urgent ہے میں ایک مثال دوں گا آپ لوگ تین دیں گے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ کوئی دوست کہتا ہے بہت urgent کام ہے آج آج سوالا تو کوئی اتنا pressure کے ساتھ urgent بول رہا ہے اور جو اس کے لئے urgent ہوگا بھی کہ ابھی نہیں ہوں گے ہم لوگ نکل جائیں گے گھومنے کے کوشش ہے کہ میں کئی بار دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو vision ہے اسلام دین تو ہمیں پتا ہے کہ یہ life temporary ہے تو میں یہ feel کرتا ہوں کہ کئی بار یہ motivate کرنے کی کوشش کرتے ہیں they don't have کہ مرنے کے بعد real life ہے this is a test کیسے motivate کریں anyway جو میں بتا ہوتو تو auto لے لوں گا auto بھی نہیں چل رہی کوئی تو strike پہ سب لوگ تو چلتے ہو جاؤں گا اس نے کہا تو speaker frustrate ہو رہا تھا تھوڑا میں بعد میں اس کا problem سمجھ پایا تبی میں ویڈیو میں نہیں سمجھ پایا کہ آخر میں problem کیا ہے پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ تمہارے اگر انکل کی بہت طبیعت خراب ہے ان کو hospital لے آنا ہے تو کیسے لے ہوں گے گاڑی سے لے ہوں گا گاڑی نہیں چل رہی تو ٹرین سے نہیں چل رہی آٹو لے لوں گا کچھ نہیں ان کی زبان سے نکل گیا تم آدمی ہو یا کیا ہو تم ایک film دیکھنے کے لئے چلتے میں بھی چلے ہوں گے مطلب ایک movie دیکھنے کے لئے تم چلتے میں بھی جانے تیار ہو مطلب he wanted to create a contrast کیا contrast مووی کے لئے وہ چاہ رہے تھے کہ سامنے والا بولے کہ نہیں نہیں جاؤں گا لیکن وہ تو چھوڑنے ہی تیار نہیں ہے anyway تو فیلحال ہمارا یہاں یہ course ختم ہوتا ہے یہ تھا ایک اسلام motivational program اور i hope کہ آپ دونوں چیزوں میں motivate ہوئے ہوں گے دنیا وی طور پر بھی اور اسلام اکلی بھی انشاءاللہ میں نے کچھ چیز کہی برادر دونوں لوڈ کریے dedicate some time to study یہ زندگی کا اصل مقصد ہے یہ دنیا کی کامیابی جو بھی ہے سب چھوڑ کے ہم لگ کبر میں جانے والے ہیں وہ کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہ جو کامیابی ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے یہ بونس ہے بونس مل جائے گی سخصصفل ہونے کے باوجود بھی اور سکون کہاں ملے گا جہاں آپ مالک کے سرڈنڈر ہوگا وہیں آپ سکون ملنے والا ہے یہ کچھ باتیں میں نے آپ سب کے سامنے رکھی بہت اچھا لگا آپ سب کے ساتھ جزا اللہ خیر ہم اس ہم ختم کرتے اپنے سکون کو وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم